ابو البختری جیسے ہی سامنے آتا ہے اس صحابی فرماتے ہیں تم ہر جاؤں تم سامنے سے ہر جاؤں اس لیے کہ ہمارے رسول نے منا فرما تمہیں مارنے سے ابو البختری نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے تم اس کمی آدم دوست میں اس کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں ان صحابی نے کہا کہ ابو البختری ہمیں صرف اللہ کے رسول نے تمہارا نام دیا ہے اس کا نام نہیں دیا ہے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے تو تمہیں کہا اگر تم اسے نہیں چھوڑ پستے صحابی بختری یہ برداز نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے رفیق اور دوست کو یہاں جنگ میں چھوڑ کرے گھوک کر کے مکہ چلا جائے اور مکہ کی آتا ہوں گئی پانہ سنیں کہ صحابی اپنی جان بچانے کے اپنے دوست کس کو کر آگیا کس ایسا دوست کا کہ یہ خیرس کہاں مر گئی آج میں دی اس کے ساتھ لگنا اور مننا چاہتا ہوں صحابی بختری جان گوشتے لیا اور گلافر مالا جائے یہ حتاب دیکھیں ان صحابی اکرام کی کہ جس کا منع کر دیا اس سے رک جائے چلا سے جناب یہ غزوہ ہوا زہر دست غن ہوا کئی لوگ کس پار کے مارے گئے کس پار کے ستر آج میں مارے گئے کسٹر کسٹر قید ہوئے مسلمانوں کے صرف چودہ آج میں شہید ہوئے چودہ صحابی اکرام جان بچانے دوست کیا ان بدلی اکرام کی وہ پہلور قرآن میں بیان کی ہے کہ صحابی اکرام جو بعد میں آئے اور بعد میں آتے رہے جو داخل ہوتے رہے وہ رش کرتے تھے ان حضرات کی قسمت پر جنہوں نے بدل میں شرکت کی ان کی مصرح کے انہیں اللہ نے اعلان فرمایا ان صحابہ کو دوسرے صحابہ برطری آتے ہیں بات صحابہ جو تھے جو بدل میں باقیدہ شریف نہیں ہوتا کہ کسی کام کی وجہ سے کسی مطروعیت کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو دی گئی تھی تو ان کو شمار سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل لیا تھا جیسے حضرت احمان غنی رضی اللہ عنہ عملاً شریف نہیں ہوئے مگر آپ کی لخت جگر حضرت روکیہ رضی اللہ عنہ تھی مہارداری میں مطروف رہنے کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ ان یہی رہو گے تو ان کو مال غنیمت میں چاہی ملا ایسے کچھ اور آپ بھی تھے جو عرصہ عبد بدر میں شمار ہوتے ہیں اگر سے وہ عملاً اس لڑائی میں شامل لئے ہوئے جو چہدی پکڑے گئے چچر کی تعداد میں یہ چہدی ان کے باہرے میں رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے آج بھی دنیا کے سامنے وہ اٹھائینا ہے آج بھی دنیا کے سامنے ایک مثال ہے چہدیوں کے ساتھ اس نے سلوپ کے مثال حالان کی یہ پیالہ مارکہ تھا اور یہ سب سے بڑے دشمنتے بھی ہوتا ہے تھے ان کی کھانوٹ آئیے لئے چاہیے تھے دنیا کے سواہد و زوابط کے مطابق اور اس وقت کے دسکور سے مطابق اور دنیا کے باتحین کا انصاری کا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسان بدلنے آئے تھے اطلاع کرنے آئے تھے ایک نئی مثال دنیا کو دینے آئے تھے آئیڈیل کے طور پر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کیدیوں سے اس نے سلوپ کیا جائے کناہ سے ایک کیدی یہ کہتا ہے جن انصاریوں نے مجھے قتل رکھا تھا ان قائم یہ ساتھ رہا ہے سربار کا کہ جب کھانا آتا تو بہترین کھانا میرے آگے رکھتے تھے میں شرمندہ ہوتا پر اس دوبارہ ان کے آگے کر دیتا لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ختم دیا ہے کہ تمہارے کا حسن سلوپ کر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے بہترین کو قتل کر دیں ان کے عزیزوں کے حوالے کریں اور ہم عزیز اپنے عزیز کے تحت تیز کریں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو منتصب نہیں فرمایا جن ان صدی کے اکبر اور کچھ اور اساتھ کی رائے یہ تھی کہ یہ رسول اللہ یہ آپ کے قرابددار بھی ہیں رشتے دار ہیں مکہ کے لوگ ہیں ان میں ہو سکتا ہے بہت کے لئے مچلمان ہوتا ہے بہت میں قلمہ پریں لہذا ان تو انہیں سلوپ کیا جائے وہاں پہ معافی کی جائے درگزر کیا جائے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیہ کا خیصہ فرمایا وہ ناجرات پر صدیہ مقرر کر کے ان کو آزادی دی گئی جس کے پاس صدیہ نہیں تھا ان کے حق میں ان جائے ہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادام تعلیمی اور علمی دنیا کے حوالے سے کتنا انقلاب آفرین ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو پڑھے لکھے تھے تو فرما تم صدیہ بھی نہیں دے سکتے اور تم تعلیم جافتہ ہو تو تمہارا صدیہ یہ ہے کہ بدینے کے ان بچوں کے پاس جو پڑھے لکھے نہیں حضرت زید نے ثابت ان میں سے ایک ہے جو انہیں صدیہ والوں میں سے پڑھے تھے انہیں صدیہ والوں سے پڑھے کر کے آل انتازل بن گئے تھے پر نہ لکھنا ان کو آگیا تھا یہ حضرت زید نے ثابت تھے چنانچہ ان لوگوں کو جو فضیہ دے سکتے تھے ایک ہزار سے لے کرتا ہزار درم تک یہ فضیہ بطول کیا گیا حضرت عباد آج کے صدیہ چچا وہ آئے عرض کیا کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں فضیہ کہاں سے دوں گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے فرمایا کہ چچا عباد یہ جب تم دھر سے چلے تھے تو ان میں فضل یعنی تسیح کو تم نے کیا دیا تھا کیا وہ بھول گئے ہو کہ تم اپنا سونا چاندر اس کے پاس رکھوا کر آئے اور کہا تھا تو عباد اللہ کو ان تینوں بچوں کو اتنا تقسیم کر دینا وہ سونا چاہاں دیا حضرت عباد نے جب یہ مندر دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دواری دے پر کہ آپ اللہ کے صدی رسول ہیں اس لیے کہ یہ بات میرے امی صلی اللہ کے درمیان تھی کسی بھی سے صدی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں ہے اور آپ نے یہاں بیٹھ کر اس کو جان لیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ آپ کا غیبی متعدہ اور پھر وہاں بدر میں جہاں جہاں نشان لگائے تھے مرنے باروں کے لئے اور یہ کہاں ہر گل جانا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیب موجزہ اور اس کے بعد جب وہ ایک کوئے میں بند کر دیئے گئے ان کے لان سے ان کے مرے ہوئے لوگوں کو ایک کوئے میں گال دیا گیا تو آپ نے دوسرے دن اس کوئے پہ جاتے ان سے جبکتگو فرمائے تو حضرت عمر عرض کرتے تھے کہ حضرت اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں سے بکتگو فرمائے رہے ہیں جو مر چکے ہیں دفن ہو چکے ہیں فرمائے عمر تم ان سے زیادہ کننے والے نہیں ہو یہ تم سے زیادہ کن رہے ہیں تو مرنے کے بعد انسان کا سننا یہاں سے پتہ چل رہا ہے اور ویسے بھی دیگر حدیث بھی موجود ہیں صبح آئی غزر غزر بہت سارے حقائق سلسلہ بڑے مارے بڑے اختراف جتنے عالم اسلام کو کامیابی فتر مصرد حاصل ہوئی ہے اسلام ہمیشہ گلستر بلند ہو گیا اور پھر اس کے بعد جتنے بھی غزر واج پر آیا ہوئے ہیں اس میں صحیح دیگر مسلمانوں کو جذبی شکریہ ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے حصلے برسے چلے گئے ہیں اور عالم طفل جو ہے وہ زبال تذیر ہوتا چلا گیا اللہ نے صحیح فرمایا یہ عمر فرقان ہے یہ فرقان کا دن ہے فیصلے کا دن ہے تو فیصلہ ہو گیا اور سیامت تب کے لئے فیصلہ ہو گیا بدل کے میدان سے عالم اسلام کا جو صورت کیا ہوا ہے اب سیامت تب وہ غروب نہیں ہوگا یہ فیصلہ رسولے پاس کر گئے ہیں اور اب یہ میدان مارتے ہیں مارتے آرائیاں تو ہوتی رہیں گی کبھی افمانستان تو کبھی اراد کبھی سلسطین تو کبھی چیتنیاں لیکن بہرال یہ یاد رکھیے عالم اسلام مرنے مٹھنے ختم ہونے کیلئے نہیں آیا ہے یہ ازار مار دیں یا لاکھ مار دیں کسی ایک ملک کو جار دیں کسی ایک کچھے سے برباد کر دیں بلہ آخر دیکھیں گے کہ جو فیصلہ اللہ نے بدر میں فرمایا ہے اسی کی چکہ چون سے اور اسی فیصلے کے پیدان سے عالم اسلام پھر کہیں نہ کہیں زندہ ہو کر دیدار ہو کر اٹھا ہوگا اور اس ظالموں کے ایک کردار تک پہنچا دے گا ویسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھتے چھوٹے چلے جا رہے ہیں سپر طاقتوں کے دورہ کرکت ہو رہا ہے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں سمانڈنگ سکھوڑ کر تیچھے اٹھ گئے ہیں ناٹوں کا سہارا اور پھلاں کا سہارا یہ کیا لیں گے ہم آلے بدر کی اولاد سے ہم آلے بدر کے نامنے والوں میں سے ہیں ہم ان نفلوں میں سے ہیں جن کے متدر میں سکت نہیں ہیں اسلام ہمیشہ بلم ہوتا ہے تبھی مغلوب نہیں ہوتا یہ ہماری اپنی خانیاں تمجھوڑیاں ہیں جو ہمیں بکتی پہتا ہے ہمائیوں سے بدر نہ پڑ جاتا ہے ورنہ ہمارے آدموں تاظر یہ کوئی پناہ نہیں ہو سکتی ہے یہ ان کی بھول ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عالم اسلام کو انسان زندہ و تابندہ فرمائے اور ہمیشہ غلب آتا فرمائے واضح و دعوان الحمدللہ رب العالمین لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے